میں اپنے ہاتھوں سے ابو کو کھلا ہوں گا ماشاءاللہ ماشاء پھر یہی میں امی کو کھلا ہوں گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ مید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالی آپ سب کو ڈیس اری خوشیاں دے اور اپنی فیملی میں ہستا مسکراتہ رکھیں تو آج کا ویلوک شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو ستسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں تو آج بھابی بہت زیادہ خوش ہے تو خوشی کی تو بات ہی ہے کیونکہ کل ماشاءاللہ سے ہم بھابی کا چیک اپ کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ سے چیک اپ کروا کہ ہم واپس آگئے ہیں کیونکہ میں امی جان اور بھابی گئے ہوئے تھے اس لیے تو بھائی تو کام پہ دونوں ہوتے ہیں انہیں چھوٹی بہت ہی مشکل سے ملتی ہے تو میں کہہ رہے آج کیونکہ ہم واپس آگئے ہم میڈیسن نہیں لے سکے کیونکہ کافی ٹیم ہو گیا تھا گھر بھی آنا تھا تو بھائیہ کہہ رہے تھے اس کا پہلے میں نے رات کو کہا تھا بھائیہ ہم جا رہے ہیں چیک اپ کروانے کے لیے آپ آ جائیں اس نے کہا کہ آپ چلی جاؤ کیونکہ مجھے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ کل مجھے ضرور چھوٹی مل جائے گی تو ہم شام کو واپس آگئے تھے تو میں نے بھائیہ کو پرچی وغیرہ سینڈ کر دی تھی میڈیسن والی میں نے کہا شہر تھی آنا تو لیتی آنا تو دیکھتے ہیں بھائی بہت زیادہ خوش ہے لیکم کیونکہ بھائی اس لیے خوش ہے ڈبل خوش ہے نا اب بھی تو بھائیہ بھی گھر واپس آ رہے ہیں اور بھی وہ پتہ ہے نا بہت زیادہ خوش ہے ہماری فیملی اتنی خوش ہے نا بہت زیادہ تو دیکھیں بھائیہ کا نام لے رہے تھے اور بھائیہ کا میسج بھی آ گیا ہے وہ بھی چل کے آپ لوگوں کو سنواتے ہیں کہ بھائیہ کہاں تک ہیں یہ دیکھیں میں نے پرچی وغیرہ سینڈ کی ہوئی تھی نا اس لیے اسلام علیکم بھائی میں نے یہ میڈیسن والی پرچی آپ کو سینڈ کر دی ہے آپ شہر سے آ رہے ہیں یہ بھائی کے لیے میڈیسن بھی لے کے آنی ہے اور فال فروٹ بھی کچھ لے کے آنے ہے اور تھوڑی سینہ مٹھائی بھی لے کے آنی ہے ابھی جو میں نا ابھی میڈیسن وغیرہ بھی میں نے لے لی ہے جو آپ نے مجھے پرچی سینڈ کی تھی وہ بھی میں نے لے لی ہے اور کچھ جو ہے نا فروٹ وغیرہ بھی لے لی ہے تو گھر کے لیے سبزی وغیرہ بھی خرید لی ہے تقریباً میں آدھے گھنٹے تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا کیونکہ پھر مجھے واپس بھی جانا ہے آپ کو پتہ ہے چھوٹی بڑی مشکل سے ملی ہے نا اس لیے تو واپس بھی شام کو پھر مجھے جانا پڑے گا تو اور جو انا مٹھائی میں نے بلکل تھوڑی سی لی ہے کیونکہ فروٹ زیادہ لی ہیں جو آج مالٹے بہت ہی اچھے لگے ہوئے تھے تو وہ میں نے لے لی ہیں اور تھوڑی سی گھنڈیریاں بھی لے لی ہیں تو ابھی میں تقریباً پہنچنے والا ہی ہوں تو آپ لوگ نے میرے بھائی کا میسے تو سنی لیا ہوگا بس وہ بھی جلدی آ جائیں گے وہ بھی آپ لوگوں سے بھروو شیئر کریں گے اسلام علیکم آج آپ لوگوں نے کیمرہ اببو کو دے دیا ہے بھانا اببو جاری اٹھاتے ہیں کیمرہ ہماری ویڈیو اور کون بہا ہے یہ نہیں یہ چلے چلے ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں آجو آجو ہمیں آجو میں بیٹھی ہے آجو آجو بابی توڑی یہاں بیٹھ جاؤ بابی کون مکمل ہم نے ریسٹ دیا ہو ہے نا اس لیے ہم نے کر بیٹھیا تو ابھی میں پہنچ گیا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے سفر کا بھی تھا تاک بھی گئے ہیں اور دیکھیں میں نے ان کے لیے یہ پالفروٹ بھی لی ہے اور یہ میڈیسن بھی لے لی ہے جو جو میڈیسن ان نے مجھے بتائی تھی نا اور یہ بھی ہیں یہ دودھ کا ڈبا ہے خاص جو ہے نا بیبی کے لیے ابھی یہ بابی کے لیے ابھی بابی کے لیے سمجھو بیبی کے لیے اور یہ پالفروٹ اور یہ گینریہ بھی لی ہیں یہ دیکھیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس لیے بھول گئے مٹھائی میں نے تھوڑی سی لی ہے آپ مٹھائی اس میں ڈالیں میں سب کو کھلا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کو مٹھائی کھلا ہوں گا آپ بھی تھوڑی سی لی ہے نا جب بیبی آ جائے گا نا پھر ہم آپ سے یہ تھوڑی سی مٹھائی لی ہے ایک منٹ ایک منٹ رکھ دیں گھوم رہا ہے نا تو کیمرہ میں خود اٹھاؤں گا ہاں تھوڑی سی مٹھائی لی ہے نا بابی کہتے ہیں گھوم رہے ہیں پہلے یہ جو میں اپنے ہاتھوں سے اببو کو کھلاؤں گا ما شاء اللہ پھر یہی میں امی کو کھلاؤں گا اور یہ کون کھائے گا آدھا آدھا چلو باجی کھائے گی میں کہوں گی آپ نا بابی پورا لے گی نہیں اس میں سے نا اصل میں ہم مٹھائی تھوڑی بچوں کے لیے رکھیں گے کیونکہ آج سکول گیا ہوں اب بھی آنے والے تو یہ بیگم کو میں خود کھلاؤں گا یہ دیکھیں آدھی خود آپ یہ والی یہ والی رکھ تو میں تھوڑی دیر میں کھاؤں گا نہیں نہیں میں یہ ابھی کھاؤں گا ضرور یہ نہیں ہے میں فروٹ بھی کھاؤں گا اور گھنڈیریاں بھی فروٹ تو میں نے لیا ہے گھنڈیریاں تو اببو نہیں کھا سکتے لیکن اس لیے میں نے باس مٹھائی تھوڑی سی لیے آپ کو پتہ ہے تو انشاءاللہ مٹھائی بھی دعوت بھی ضرور کریں گے جسے اللہ تعالیٰ فرصت دے گا تو ضرور کریں گے انشاءاللہ اور کیونکہ ابھی سب نے مٹھائی وغیرہ بھی کھا لی ہے ابھی کیونکہ میں تھوڑا آدھے گھنٹے گھنٹے تک ریسٹ کر کے نہ پھر ہم جائیں گے آپی اور بیگم اور میں کیونکہ بیگم کو آج حفاظتری ٹھیکے بھی لگوانے ہیں لازمی تو انشاءاللہ اس لیے میں آیا ہوں تو ابھی جائیں گے انشاءاللہ وہ اجیکشن وغیرہ بھی لگوانے ہیں کیونکہ ڈاکٹ نے کہا ہے کہ وہ لازمی لگوانے ہیں انشاءاللہ بھی جائیں گے وہ بھی لگوانے ہیں تو کھاؤ 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 آپ تو کھاؤ نا فروٹ تو نکالو نا یہ فروٹ بھی نکالو 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 فروٹ بھی نکالو یہ کھانے کے لئے تو لیے ہیں ہم نے اور نہیں اب یہ کھانے کا شوق زیادہ ہے اس لیے میڈا کھانے کا ماشا اللہ سے دیکھیں کہ انہوں نے اچھے ہیں آج فروٹر بہت ہی اچھے لگے ہوئے تھے اس لئے تو میں نے لئے ہیں ماشا اللہ بہت ہی اچھے ہیں دیکھیں اور یہ ویسے بھی صحت کے لئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں مٹھائی اس لئے تو میں نے کام لئے ہیں مجھے پتہ ہے اسے صحیح کیا ہے نا فروٹر میں نے زیادہ لئے ہیں مٹھائی میں نے کود ہی کام لئے ہیں آپ لوگ اٹھاتے جاؤنا تو ابھی انہوں نے مٹھائی وغیرہ بھی کھا لیا ہے اور کام وغیرہ بھی گھر کا جو تھا وہ بھی ختم کر لیا ہے اور اب یہ تیاری وغیرہ بھی آپ انہیں اور بیگم نے بھی کھا لیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے ان کو کھایا کہ جلتی کریں کیونکہ میں نے بھی پھر واپس جانا ہے نا اس لئے تو یہ کام بھی بہت ضروری تھا انجیکشن بھی لازمی لگوانا ہے تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا کام پہ بھی تو جانا ہے نا نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ روک جائیں نا صبح کو چلے جانا آپ بھی تو آئے ہو آپ ابھی ہم کھانا بھی بنائیں گے بیٹھیں گے تو پھر آپ کہہ دینا انہیں فون کر کے نا میں صبح صبح کو ہوں گا آپ کو پتہ ہے صبح بھی میں جا سکتا ہوں لیکن آج وہاں پہ جو ہے نا کام پہ کوئی بھی نہیں ہے اور لڑکا ہوتا ہے نا تو وہ پیچھے سے کام کر لیتا ہے پھر تو کوئی ٹینشن نہیں تھی لیکن ان کا بھی کام ہمارے بغیر نہیں ہوگا نا اس لیے تو میرا جانا بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم کل بھی تو اکیلے چلے گئے تھے لیکن آج بھی ہم چلے جاتے ہیں ہم نے کہا چلو آپ ہم سب سے میل بھی لیں گے تو یہ کام بھی ہو جائے گا اب بھی ہم کھانا وغیرہ بنائیں گے کھا کے پھر جانا چلو ٹھیک ہے پہلے جا کے جیے انجیکشن وغیرہ لگوا لیتے ہیں انشاءاللہ پھر کھانا کھا کے میں چلا جاؤں گا ہم ہم ہسپیٹل پہنچ چکے ہیں اور انجیکشن لگوا لیا ہے آپ ہی یہ دیکھیں ان لوگوں نے کارڈ وغیرہ بنا دیا ہے نا پھر اگلے ماہ لگے گا نا آٹھوے ماہ میں ایک لگے گا دو لگتے ہیں نا پھر کارڈ یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ پھر بچے کو بھی تو لگی گے نا اسی کارڈ پھر تیسرے دن بچے کو تیسرے دن لگے گا تو آج کا بھی لوگ بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اچھے چھوٹ کمنٹ کرنا ہے تو میری امی ابو میری فیملی میری خاص طور پر بھابی کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ رہ گئے اور رکھنا ہے دعاوں میں یاد ایک اچھے بھی لوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ